اسلام علیکم ناظرین اور ٹی وی نیٹورک کے وی لاغ اور کیا کہیے میں میں ہوں سید محسن رضا اس سلسلے کے پچھلے دو پروگرامز میں ناظرین میں نے سلمان روشتی پر ہونے والے اٹیک اور اس پس منظر کو جس میں یہ اٹیک ہوا ہے اس کی تاریخ آپ سے شیئر کی اور ہم گفتگو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ وہ اسلام جو پچھلی پوری دہائی میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ایک ریزیسٹنس کی ایسی حالت میں ہے جس میں اسلامی ممالک میں جو تحریکیں چل رہی ہیں اور اسلام کی ریسٹوریشن اور اس کی امج کی بھالی کے حوالے سے ان کو ایک سامنا ہے آزادی اظہار کی جو پوری ویسٹ جس کو کہتا ہے کہ یہ ہماری تحریک ہے اور ہم اپنی اقدار جو ہیں اس پر کسی قسم کا کوئی کامپرومائز نہیں کریں گے اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی گلوبل جو ریزیسٹنس ہے اس کو ایک ایسا برینڈ انٹریڈیوز کروایا جا سکے ایک ایسے برینڈ کے طور پر تاکہ اس کے خلاف جو کاروائی ہے جنگی کاروائی اس کو جسٹیفائی کیا جا سکے تو ہم نے جتنی بھی گفتگو کی اس میں ہم نے ستر اور اسی اور نوے کی دہائی میں ہونے والی تمام ڈیویلمنٹس کو دیکھا جس میں اسلامی بلوک میں جو تحریکیں تھی اور اسلامی ممالک جو تھے انہوں نے کیمونیزم کے خلاف جو عدبی اور جو فکری تحریکیں تھی ان کو لیڈ کیا لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ افغانستان میں سوویت یونین کے انہتات یا اختتام اس کے بعد مغرب نے اپنی پولیسی میں تبدیلی یہ کی ہے کہ وہ اسلام جو ایک بقول جو فکری روایات پر بات کرنے والی حلقے ہیں ایک پیسفل دین کے طور پر یا ریلیجن کے طور پر یا مذہب کے طور پر موجود تھا دنیا میں اس کو پہلے اورگنائز کیا ایک ملیٹنٹ شکل اس کی اختیار کی جسے پہلے ایک ایمونیزم کے خلاف استعمال کیا گیا اور جب وہ ایک افریت کے طور پر سامنے آیا کہ وہ کنٹرول نہیں ہوتا نہ تو ریاستوں سے اور نہ وہ کسی اور اعتبار سے تو پھر اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ دہشتگرد تنظیمیں ہیں دہشتگرد تنظیمیں جس فکری اپنی موج سے اقتصاب کرتی ہیں اس کو پھر یعنی اسلام کو پھر ایک ملیٹنٹ دین کے طور پر پیش کیا یہ آج کی ہماری اس گفتگو کا ایک آوٹ لائن جس میں میں آج بات کروں گا کہ ویسٹ نے جو اپنا پروپیگنڈا ہے اسلام کو ایک ملیٹنٹ اور دہشتگرد مذہب کے طور پر استعمال کرنے کے لیے جو انٹرڈیوز کروایا اس کے کون کون سے کمپوننٹس ہیں اور مغرب نے جو اس کی تیاری کی خاص طور پر اگر امریکن تیاریوں کی بات کی جائے چونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک گلوبل اتحاد ہوا القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے اور افغانستان میں اس کا بھرپور استعمال کیا اور اس کے بعد وہ لڑائی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ ملیٹنٹ اسلام اس کو مرد ارزام ٹھہرایا گیا اور دو ہزار ایک میں یعنی نائن الیون کا ایک واقعہ ہوا جس میں ٹوین ٹاورز گرا دیا گیا القاعدہ کو اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا اور پورا ویسٹ جو ہے وہ آرگنائز ہو گیا اور یونائٹر نیشن سے اپروول لینے کے بعد پھر افغانستان کی انٹ سے انٹ بجائی گئی طالبان کی حکومت کو ختم کیا گیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پورے دس پندرہ سال تک پوری دنیا میں القاعدہ کو یہ کیسے شیطان کے طور پر پیش کیا گیا اور پھر اس کو پیش کرنے کے لیے جو پروپیگنڈا مشینری تھی وہ استعمال میں کیسے آئی ہے یہاں سے ایک اور رکی طرف میں آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا کہ سوویت یونین جب ختم ہوا تو اس وقت تک امریکن پروپیگنڈا جس میں ہالی ووڈ کی موویز بھی شامل ہوتی ہیں ان دو کتابوں کا جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا کلیش آف سیولائزیشن اور اس سے پہلے جو کتاب ایک لکھی گئی تھی فوکو یاما کے کتاب بینڈ آف اسٹی انڈ دا لاسٹ مین اس کے ساتھ ہالی ووڈ کی موویز جو ہیں انہوں نے کیا رول پلے کیا ہے اس پروپیگنڈا کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے پہلے یہی جو اپریٹس تھا پروپیگنڈا کا وہ کیمونزم کے خلاف استعمال ہوا مشرقی یورپ لاتینی امریکہ اور سوویت یونین اس میں جتنی بھی کیمونسٹ ریاستیں تھیں اور کیمونسٹ فیلوسیفی تھی اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ انسانی حقوق جو ہیں ان کی موجودگی میں پہمال ہوتے ہیں اور مغرب جو ہے یعنی جس کو لیڈ امریکہ کرتا ہے وہ بنیادی طور پر ساری دنیا میں انسانی حقوق کی علم برداری کا چیمپئن بن کے ہمیں سامنے نظر آتا ہے اور پیش کیا جاتا رہا ہے ہالی ووڈ کی تمام موجود جو تھیں وہ کیمونزم کے خلاف بنتی تھی لیکن الکایدہ کے ذمہ یہ لگا کر کہ نائن الیون کا واقعہ ہوا وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ الکایدہ کے ذمہ لگایا گیا کہ کچھ ایسے بھی الیمنٹس جنہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی بعد میں وہ انہوں نے انحراف کیا اور الکایدہ سے اپنے آپ کو الگ بھی کیا لیکن اس کے باوجود مغرب کا پروپیگنڈا جو ہے وہ اسی طرح سے ان کے خلاف آج بھی زیار پھیلانے میں مصروف ہے بات کرتے ہیں کہ اس میں جو سوویت یونین کے اختتام پر دو بڑی کتاب ہے جو لاسٹ پریزیڈنٹ آف سوویت یونین مخال گورباچوف نے لکھی تھی ایک پریس ترائیکہ اور دوسری کتاب اس کی گلاس ناست جو پریس ترائیکہ ہے وہ ریک سٹرکچرنگ آف سوویت یونین تھا اور اس میں جو ایکانومی اور جو سوویت یونین کا کہا جاتا تھا کہ آئرن کرٹن ہے اس کے اندر ہونے والی ڈیویلمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری دنیا کے لیے خطرہ ہیں ایک تو اس کتاب میں نیوٹرلائز کرنے کے لیے مخال گورباچوف جو ہے لاسٹ پریزیڈنٹ آف سوویت یونین اس نے ایک نئی فیلوسفی پیش کی دوسری کتاب اس کی گلاس ناست جو تھی وہ انسانی حقوق اور سوویت یونین کا جو پولٹیکل سسٹم تھا اس کو زیادہ جمہوری بنانے کے لیے اس میں کچھ تجاویز تھیں اس کو پروپیگیٹ کیا باقاعدہ طور پر امریکن اور برطانوی نشریاتی اداروں نے اور اس کے ساتھ ساتھ جورپ کے دیگر ان ممالک نے جو کومنزم کی فیلسفی کے خلاف اپنی مضامتی قوت استعمال کر رہے تھے اور اس کو بدنام کر رہے تھے اب وہ جو کولڈ وار جو کولڈ وار ہم کہتے ہیں وہ سوویت یونین کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہے تو نئی جو ایک جگہ خالی ہوتی ہے اس میں کسی ایسے شیطان کا ظہور ہونا ضروری تھا جس کو بنیاد بنا کر امریکہ اپنے سامراجی اور استعمالیت پسندانہ آزائم جو ان کو پوری دنیا میں پھیلائے اس میں یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ جو یہ بکس جن کا میں ذکر کرتا ہوں اس میں سلمان رشدی کی بک جو ہے سیٹنک برسز جو ہے جیسے میں نے کہا ہے کہ اس کی عدبی حیثیت وہ نہیں تھی لیکن سلمان رشدی کو بین القوامی سطح پر اسلام مخالف ایک قوت کے طور پر پیش کیا اور پھر اس کے رد عمل میں جتنی بھی تحریکیں اسلامی ممالک میں چلی ہیں ان کو القاعدہ کے ساتھ جوڑا گیا کہ یہ ساری تحریکیں جو اسلامی شاعر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتی وہ سب ملیٹنٹ ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جو جگہ بنتی ہے اس میں پھر اگین جو امریکن پروپیگنڈا ہے وہ ہمیں اروج پر نظر آتا ہے اس میں ہم حالی وڈ کی ان تمام موویز کا ذکر کرنے پر اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں جو افغانستان میں القاعدہ کی کاروائیوں کے لیے فلمیں بنائی گئیں اس سارے دورانیے میں ایک طرف سیٹنک ورسز مسلمانوں کو اشتیال دلانے کے لیے سلمان رشدی کے ذریعے لکھوائی جاتی ہے پبلش کیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں اس کے خلاف ایک حالہ بلو کریئٹ کیا جاتا ہے دوسری طرف ہالی وڈ میں جو موویز بنتی ہیں میرے پاس ان کی لسٹ ہے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایکشن موویز آباؤٹ افغانستان یہ جس ریسرچ کی بنیاد پر میں اپنی گفتگو آج آپ سے کر رہا ہوں اس میں تقریباً دس موویز ہیں جنہوں نے میجر رول پلے کیا طالبان کو اور القاعدہ کو شیطان بنا کر پیش کرنے میں ان میں لون سروائیور ہے جیو سٹارم ہے داؤٹ پوسٹ ہے نائنٹ سینچری ہے ٹویلت سٹرونگ ہے کندھار ہے سپیشل فورسز ہے دا کلڈ ٹیم ہے ہیل اینڈ بیک اگین اور لیونگ افغانستان یہ وہ موویز ہیں اگر ان کا کنٹنٹ آپ دیکھیں اور اس میں ہونے والے ایکشن دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا تحفظ کرنے والی جن تحریکوں کا میں نے ذکر کیا وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ بنیادی طور پر یہ مووی ثابت کرتی ہے کہ یہ گلوبل پیس کے لیے خطرہ ہے اور ان کے خلاف ایکشن لینا اور جنگ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اب واپس آتے ہیں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرنے کے لیے جو پروپیگنڈا ہے جس نے اسلام کو ملٹنٹ اسلام کے طور پر برینڈ کیا اور پوری دنیا میں نفرت پھیلائی مسلمانوں کے خلاف اس میں وہ تمام ایلیمنٹ سے شامل کیا گئے جو کیمونزم کے خلاف استعمال میں لائے جا رہے تھے اس میں امریکن نشریاتی اور برطانوی نشریاتی ادارے جو تھے وہ بھی اپنا رول پلے کر رہے تھے موویز اپنا رول پلے کر رہی تھیں تو جب اسلام کو ایک ملٹنٹ اسلام اور بعد میں اس کو دہشتگرد مذہب کے طور پر پیش کیا گیا تو ضروری تھا کہ یہ پروپیگنڈا ایک جسٹیفیکشن پیدا کرے ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ سلمان رشدی کے بعد پورے یورپ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ چارلی ہیبڈو ڈینمارک میں ناروے میں بلجیم میں وہ میگزین ہوں یا دوسرے اخبارات ہوں انہوں نے پیغمبر اسلام کی توہین اور ان کے کارٹون چھاپنے کے لیے باقیدہ ایک سپیٹ ہے ایک کیمپین ہے جو شروع کی ہے اس کو اگر اسی تناظر میں دیکھا جائے تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان فورسز کو تحریکیں یہی وہ طالبان یہی وہ القائدہ جب ان کی فنڈک رک جاتی ہے تو وہ ملیٹنٹ تہذیب جو ہے کسی اور جگہ پہ جا کے اپنی وہ کاروانیاں شروع کر دیتے ہیں اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک پیسفل مذہب نہیں ہے یہ دہشتگرد مذہب ہے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا جو ہوتا ہے اس نے القائدہ افغانستان طالبان اور ایران ان سب کو شیطانی قوتیں جو ہے وہ قرار دے رکھا ہے اب سلمان رشدی پر جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے اٹیک کا بہت سارے ہلکوں نے اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا کہ شاید اس کو بنیاد بنا کر پوری اسلامی دنیا میں ایک نیا فرنٹ کھولنے کی تیاری ہو رہی ہے مجھے اتنا ہی کہنا تھا اپنے تین وی لاغز میں اب آپ سے کل کسی اور موضوع پہ بات ہوگی اپنا خیر رکھئے گا خدا حافظ